آج جس ٹوپک کے بارے میں میں بات کر رہی ہوں وہ صرف ان کے لیے ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا نئے نئے اسلام قبول کر چکے ہیں اور در کے وجہ سے وہ بول نہیں پا رہے ہیں کسی کو کی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے دیکھئے جب آپ دنیاوی محبت میں آتے ہیں کسی انسان سے یا کسی کام سے لگاو رکھتے ہیں کسی بھی چیز سے لگاو رکھتے ہیں مشکلیں آتی ہیں آزمائشیں ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی حرام ریلیشنشپس ہوتے ہیں جب ایک لڑکا اور لڑکی ایسا کوئی رشتہ رکھتے ہیں جو کی جائز نہیں ہے اور جب انہیں ایک دوسری کی محبت ثابت کرنی ہوتی ہے کیسی کیسی حرکتیں ہوتی ہیں میں نے اتنی عمر میں اتنا کچھ دیکھ لیا کوئی سگریٹ سے ہاتھ جلا رہا ہے کوئی شراب پینا شروع کر دیتا ہے یا دیتی ہے کوئی رو رو کے اتنا دپریس ہو چکے ہیں کی سویسائیڈ کرنا ان کو بیس لگتا ہے تو جب دنیاوی چیزوں کے لیے ہم محبت اپنا یا پیار جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت پیار کرتے ہیں اسے ثابت کرنے کے لیے ایسی بیوکوف حرکتیں کر سکتے ہیں تھوڑا سا سوچیں کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور جس کی حکومت سے ایک ذرہ ہر ذرہ کام کر رہا ہے اس کی محبت ثابت کرنی آسان ہوگی بلکل نہیں کس نے کہا کہ آسان ہوگی آپ ان سے محبت کریں اور وہ اتنا بھی نہ دیکھیں کہ آپ ان کے لیے لائل ہیں یا نہیں جب اسلام قبول کریں گے سختیاں آئیں گی بہت سی سختیاں آئیں گی اس دنیا میں جتنی سختی ہے اس دنیا میں اتنی ہی آسانی اتنا ہی آرام ہے یقین مانیے اگر آپ کا اللہ پہ توقل ہے پورا ہنڈرڈ پرسنٹ ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ یقین مانیے سختی بھی آئے گی نا وہ بھی اتنے سکون کے ساتھ آئے گی کہ آپ مسکرہ رہے ہوں گے آپ کو دو چیزیں کرنی ہیں آپ کو ایک توقل رکھنا ہے اللہ پہ یقین بھروسہ ایسا بھروسہ کہ ہواوں کے جھوکے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ تکلیفوں کی جھوکوں سے وہ توقل ہلے نہ چاہے پھر اس کا سائز ایک چھوٹے سے پتے جیسا ہو یا پھر پہاڑ جیسا توقل اتنا پختہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے اللہ سبحان و تعالیٰ پر دوسری چیز کہ آپ میں سبر ہونا چاہیے یقین رکھیں توقل کے ساتھ کہ اللہ نے جو مسئیبت بھیجی ہے وہ کسی وجہ سے بھیجی ہے اور اس کا سلیوشن اس کا جو توڑ ہے وہ بھی اللہ ہی بھیجیں گے انہی کی مرضی سے ہے سب کچھ آپ دیکھیں جو اسلام پڑھ رہے ہیں جب میں اسلام پڑھ رہی تھی بہت زیادہ کنفیوشن ہوتی ہے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا کیا ہوگا کیا یہ صحیح ہوگا غلط ہوگا اس لیے کہتی ہوں درخواست کرتی ہوں کہ پڑھئے صرف وہ نہیں جو گیر مسلمان سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا ایمان لانا چاہتے ہیں پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں ایمان والے جو پیدائشی مسلمان ہیں پڑھئے اپنے دین کو جانئے کتنا خوبصورت ہے یہ دین صرف محبت سے بھرا ہوا ہے اس میں صرف محبت ہے اور کچھ نہیں ہے میں میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی یا ڈھونڈ پائی ڈھونڈنے کے باوجود کہ کچھ غلط نکلا ہے اسلام میں کچھ ملا ہی نہیں مجھے ایسا سب کچھ اتنا لوجیکل تھا اور ریزن کے ساتھ وجوہات کے ساتھ تھا کہ ایسا ہے تو کیوں ہے اتنی خوبصورتی کہاں ملے گی اور یقین مانیے ان سات آٹھ سالوں میں بہت سکتیاں دیکھی ہیں لیکن اتنا مزہ اور اتنا سکون ہے اتنا سکون ہے کیوں کیونکہ پتہ ہے کہ آخر اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ کہ آخر اللہ مجھے دیکھ کر مسکرائے گا قیامت کے دن انشاءاللہ تو یقین مانے اپنے اللہ پہ توقع رکھیں اور پڑھتے رہیں محنت کرتے رہیں محنت کو رکنے نہ دیں ایک چھوٹا سا اگزامپل دینے کی کوشش کرتی ہوں امید ہے کہ سمجھ آئے گا جب آپ اس دنیا میں کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں آپ کوئی بزنس مین یا بزنس ومن بننا چاہتے ہیں دنیا کے ٹاپ پہ جانا چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں کتنا کامپنیشن ہے کتنی بڑی بڑی کامپنیز already exist کرتی ہیں مارکٹ میں آپ کو کن کے ساتھ ٹکر لینی ہے اور ان سے بہتر ہو کے آگے نکلنا ہے اور ٹاپ پہ آنا ہے کتنا مشکل ہوگا آپ کتنی محنت کریں گے صبح سے شام تک جلدی اٹھنا لیٹ سونا آپ کو وقت نہیں ہوتا ہے خود کے لیے آپ وقت نہیں دے پاتے ہیں دوستوں کو اپنے پریوار کو کیوں کیونکہ آپ کو ایک دم اول درجے پہ ٹاپ پہ آنا ہے اللہ کی محبت سمجھنے کے لیے پھر سمجھ جانے کے بعد یقین لے آنے کے بعد جب آپ کی محبت پرکھی جائے گی کچھ تو سختی آئیں گی آپ ان سے محبت کر رہے ہیں جنہوں نے پوری کائنات بنائی ہے اپنے چاروں طرف ہی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں کتنی جانے ہیں کیسی کیسی چیزیں ہو رہی ہیں سب کچھ اللہ کی مرضی سے انسان نہیں انسان تو بہت چھوٹی سی چیز ہے پھر آپ سوچیں ان سب کو بنانے والا آپ کو خود کو بنانے والا آپ اسے محبت کر رہے ہیں آپ نے اسے پہچانا ہے آپ نے حق کو جانا ہے تھوڑا سا امتحان تو بنتا ہے سال بھر بچے کلاس میں پڑھتے ہیں سال بھر محنت کرتے ہیں آخر میں پیپر دینا پڑھتا ہے تاکہ وہ اگلی کلاس میں جا سکے جنت چاہیے اللہ چاہیے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آپ ایک اثر پینا ہے محنت لگے گی سختیاں آئیں گی ایکزیمز ہوں گے توقل اور صبر دو چیزوں سے کام لیں انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی آپ ہر مشکل کو پار کر جائیں گے میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے تو یقین مانتی ہوں اگر مجھ جیسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ماشاءاللہ آپ تو اتنے بہترین ایمان والے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں یا جو نئے ریورٹ ہوئے ہیں آپ تو اتنے پختہ ایمان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں اگر میں کر سکتی ہوں آپ تو یقینن کر سکتے ہیں کئی لوگوں نے میسج کیا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن در ہے بتانا نہیں چاہتے تکلیف ہوگی ماں باپ کو دیکھئے جو رشتے ہیں اس دنیا میں آپ کے پیاروں کے ساتھ جیسے کی آپ کے بھائی بہن ماں بابا دوست ہیں رشتے دار ہیں یہ جو رشتے ہیں یہ صرف اسی دنیا تک ہیں کب تک جب تک آپ کو موت نہ آئے یا انہیں موت نہ آئے ایک بار موت آگئی آپ موت کی نیند سو گئے اس کے بعد یہ رشتہ ختم کچھ دنوں کے لیے مہینوں کے لیے کچھ سال کے لیے یاد رکھتے ہیں جیسے ہی اگلی نسل پیدا ہوئی ہمارا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے ایک ہی چیز ہے جو یہاں بھی رہے گی اور وہاں بھی رہے گی آپ کو قبر میں سکون بھی دے گی وہ ہے آپ کا ایمان وہ ہے اللہ کی حکم پر چلنا وہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ان کی باتوں کو ماننا آسان نہیں ہوگا میں بچپن میں بہت نفرت کرتی تھی جو اسلام میں تھے لوگ ان سے لیکن میں غلط ثابت ہوئی چوبیس سال کی عمر میں اور آج میں اتنی محبت کرتی ہوں کہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں یقین مانیے جب اس دنیا سے جائیں گے دنیا بھی تو شاید کچھ نہ لے جائیں لیکن اتنا سمندر لے کے جا رہے ہوں گے آپ اس ایک ایمان کی وجہ سے جس کی وجہ سے آپ کو جنت انشاءاللہ حاصل ہوگی لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے خلاف تو نبیوں کی بھی لوگ ہوا کرتے تھے لوگ آپ کو گالیاں دیں گے پاگل بولیں گے وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے جتنی سختی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی اگر آپ ان کی ہیسٹری پڑھنا شروع کریں گے آپ کو ان کی تکلیف کا پوائنٹ ون پرسنٹ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے آپ کو لگے گا آجے ہم تو بہت بہتر ہیں پڑھیں کتنی محنت کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے پڑھیں کہ انہوں نے کیا کیا برداشت کیا ہے پڑھیں جانیں کہ صحابیوں نے کتنی محنت کی ہے یہ احساس آپ کے اندر خود بخود آ جائے گا ایک بار آپ دل کھول کر پڑھنا شروع کریں اور دعا کریں اللہ سبحان و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے دلوں کو کھول کر رکھنا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو